پیارے دوستوں آج ہم آپ کو ایک ماں اور اس کے بیٹے کا واقعہ سنانے والے ہیں آخر تیرہ حج ادا کرنے والے بیٹے کے ساتھ ایسا کیا ہوا آئیے آپ کو بتاتے ہیں دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے آپ نے اگر آج کے ہمارے اس ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں دوستوں ایک شخص یہ واقعہ بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے قریب میں ایک گاؤں تھا وہاں ایک غریب میاں بیوی رہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا اور بیٹا شادی کے تقریباً بیس سال کے بعد پیدا ہوا تھا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد دیر سے اولاد ہوتی ہے جب بچہ جوان ہوا تو میاں بیوی بوڑے ہو چکے تھے بچہ بہت مہنتی تھا قابل انسان تھا تو وہ پڑھ لکھ کر انجینئر بن گیا جب وہ انجینئر بن گیا تو اس کو شہر میں ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی اسی کے ساتھ کمپنی کی طرف سے اسے شہر میں رہنے کے لیے ایک مکان اور ایک گاڑی بھی دی گئی اس نے اپنے ماں باپ سے کہا امی ہم شہر چلتے ہیں وہاں مجھے اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا ہے بڑا سا مکان ہے گاڑی ہے بجلی ہے اور تمام ضروریات کے سامان وہاں موجود ہیں ماں باپ نے کہا بیٹا آپ جاؤ آپ جا کر وہاں نوکری کرو کبھی کبھی وقت ملے تو ہم سے آ کر ملاقات کر لینا ہم گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں ہمیں شاید شہر میں رہنا اچھا نہ لگے اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر وہ لڑکا شہر واپس چلا گیا جب بھی اسے چھپٹی ملتی وہ فوراں اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنے کے لیے گاؤں آ جاتا تھا اس دوران لڑکے نے ارادہ کیا اب میں اپنی شادی کر لیتا ہوں اس نے ماں سے کہا تو ماں نے کہا بیٹا زندگی آپ کو گزارنی ہے جہاں کہیں آپ کو اچھا رشتہ پسند آئے ہمیں بتاؤ ہم خوشی خوشی آپ کی شادی کرا دیں گے شہر میں وہ لڑکا جہاں رہتا تھا اس کے پڑوس میں ایک اچھا گھرانا تھا ان کے یہاں ایک لڑکی کا رشتہ تھا جو پڑی لکھی تھی لڑکے نے اس لڑکی کے لیے کہا تو ماں باپ رشتہ لے کر گئے اور شادی تیہ ہو گئی شادی کے بعد دلن دو چار دن تو گاؤں میں رہی پھر اس نے لڑکے سے کہا تم لوگ بھلا اس گاؤں میں کیسے رہتے ہو یہاں تو کسی طرح کا کوئی آرام نہیں ہے نہ یہاں بجلی ہے نہ پینے کے لیے صاف پانی ہے ہر طرف دھول مٹی اور کوڑے کرکٹ کا ڈھیر پڑا رہتا ہے مجھ سے یہاں گزارا نہیں ہوگا تو مجھے واپس شہر لے چلو لڑکے نے اپنے ماں باپ کو ساری باتیں بتائی تو وہ کہنے لگے بیٹا تم اپنی بیوی کے ساتھ شہر واپس چلے جاؤ اور اتمنان سے وہاں اپنی زندگی گزارو ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں لیکن کبھی کبھی ملنے کے لیے آتے رہنا وہ لڑکا اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر اپنی بیوی کو لے کر ساتھ شہر واپس آ گیا شادی کے تقریباً پانچ چھ سال گزر گئے ان کے گھر دو تین بچے بھی ہو گئے جب وہ لڑکا اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے گاؤ آتا تو اپنی بیوی سے کہتا میں والدین سے ملنے کے لیے گاؤ جا رہا ہوں پانچ چھ گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا لیکن کبھی کبھی آنے جانے میں اسے وقت زیادہ لگ جاتا جب وہ گھر واپس آتا تو اس کی بیوی اس بات کو لے کر اس سے لڑنا شروع کر دیتی آپ تو بس ماں باپ کے پاس جا کر ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے آپ کا دنیا میں ان کے سوا اور کوئی نہیں ہے آپ کو ماں باپ مل جائیں تو ہماری آپ کو یاد بھی نہیں آتی اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی اپنے شوہر سے علجنے لگی وہ لڑکا پریشان ہو کر ماں باپ کے پاس جانا بند کر دیتا ہے اور بیوی کو ایک ایک منٹ کا حساب دینا شروع کر دیتا ہے بہرحال وہ نرم طبیعت کا لڑکا تھا اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر بیوی سمجھنے کو تیار نہیں تھی ایک دن اس نے اخبار میں دیکھا کہ سعودی عرب میں کسی کمپنی میں الیکٹریکل انجینئر کی ضرورت ہے لڑکے نے اس نئے جاب کے لیے اپلائی کر دیا اللہ کی شان دیکھیں اس کا سیلیکشن ہو گیا اور اس کی نوکری سعودی عرب میں لگ گئی تنخواہ بہت اچھی تھی اور وہاں سہولیات اس شہر والی کمپنی کے مقابلے زیادہ بہتر تھی لڑکے نے اپنی ماں سے کہا کہ امی مجھے سعودی عرب میں نوکری مل گئی ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر چلا جاؤں ماں نے کہا بیٹا ہم اس پاک جگہ کو آج تک نہیں دیکھ سکے تمہیں اگر اللہ تعالی نے موقع دیا ہے تو ضرور جاؤ وہاں جا کر نوکری بھی کرو اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھو جیسے ہی موقع ملے بیٹا حج بھی ادا کر لینا اور عمرہ بھی کرتے رہنا تاکہ اللہ عبادت کا ثواب بھی عطا کرے اللہ رزق میں برکت بھی عطا کرے اور بیٹا جب ہماری یاد آئے تو ہمارے لئے بھی دعا ضرور کرنا اس نے کہا ٹھیک ہے امی اور اس کے بعد اپنے والدین سے اجازت لے کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ سعودی عرب چلا گیا وہاں تو اسے کار بنگلہ ائر کنڈیشن اور ضروریات کی تمام چیزیں بہ آسانی مل گئی چنانچہ وہ لڑکا وہاں تیرہ سال تک رہا ہر سال حج ادا کرتا اپنے والدین اور بیوی بچوں کے لیے دعائیں مانگتا مگر ایک عجیب بات تھی ہر سال جب وہ حج پورا ادا کر لیتا تو خواب میں دیکھتا کوئی آنے والا اس سے یہ کہتا تھا اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا یہ خواب دیکھ کر وہ لڑکا بیچین ہو جاتا اس نے تیرہوہ جب حج ادا کیا خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا وہی کہہ رہا تھا تیرا حج اللہ نے قبول نہیں کیا وہ صبح کے وقت حرم شریف میں گیا بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زاروں کتار رونے لگا اور کہنے لگا یا اللہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی میں نے تیرا حج ادا کیے ہر حج کے بعد خواب میں مجھ سے یہ کہا گیا تیرا حج قبول نہیں ہوا ایک اللہ والے وہاں موجود تھے انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا اور کہا اے اللہ کے بندے بھلا تو اتنا کیوں روتا ہے اس نوجوان نے ساری کہانی سنا دی اب اللہ والے تو اللہ والے ہی ہوتے ہیں جلد ہی بات کی تہہ تک پہنچ گئے انہوں نے فوراں پہچان لیا یہ نوجوان جب سے آیا ہے تیرا سال ہو گئے کبھی لوٹ کر واپس نہیں گیا انہوں نے اس نوجوان سے کہا تم چھٹی لے لو دو ہفتے اپنے ماباپ کے پاس جا کر رہو ان کے خدمت کرو پھر واپس آ جانا چنانچہ اس نے ٹکٹ بنوائی اور اپنے ملک واپس آ گیا اب یہ تیرا سال کے بعد واپس آیا تھا گاؤں کا ماحول راستے گلی کوچے سب بدل چکے تھے جب یہ اپنی بستی کے قریب پہنچا اس کے دل میں خیال آیا مجھے تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ میرے ماباپ کس حال میں ہیں وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں گھر جانے سے پہلے میں یہ پتا تو کر لوں چنانچہ اس نے دیکھا سامنے سے ایک نو سال کا لڑکا چلا رہا تھا اسے روک کر اس نے اپنے والدین کا نام لیا اور ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں اس نو سال کے لڑکے نے کہا چھ مہینے پہلے اس آدمی کا انتقال ہو گیا لیکن اس کی بیوی جو بہت بیمار رہتی ہے بہت بوڑی اور کمزور ہو چکی ہے ہم نے سنا ہے کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو سعودی عرب میں نوکری کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں رہتا ہے نجانے کیسا منحوز بیٹا ہے جس نے آج تک پلٹ کر اپنے ماباپ کی خبر بھی نہیں لی ہے جب اس نے نو سال کے بچے کی زبان سے یہ بات سنی اس کے دل پر چھوٹ لگی وہ سوچنے لگا یہ بچہ بات تو صحیح کر رہا ہے وہ لڑکا یہ بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا مگر اس کے دل میں یہ خیال آیا میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے اب میں گھر جاؤں گا اپنی ماں کو کیا مو دکھاؤں گا امی تو مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گی امی بہت غصے میں ہوں گی کہیں گی تو اپنے باپ کی موت پر بھی نہیں آیا نکل جائے یہاں سے میں تیرا چیرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا میں اپنی ماں کو کیسے مناؤں گا میں اپنی امی کے سامنے ہاتھ پیر جوڑوں گا میں ان سے کہوں گا کہ امی مجھے معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی آئندہ میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا یہی سب کچھ سوچتا سوچتا وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچ گیا دیکھا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اندر قدم رکھا تو دیکھا کہ اس کی ماں چار پائی پر لیٹی ہوئی ہے جو بہت زیادہ بوڑی کمزور ہو چکی ہے اٹھنے بیٹھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے اس کے دماغ میں خیال آیا پتہ نہیں میری ماں سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے اگر سو رہی ہے تو میں انتظار کر لوں گا اور اگر جاگ رہی ہے تو میں سلام کر کے اس کے قدموں کو پکڑ لوں گا چنانچہ یہ ڈڑتے ہوئے آگے بڑھا جب قریب پہنچا تو اس نے دیکھا اس کی ماں بستر پر لیٹی ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے دعائیں کر رہی ہے یہ قریب جاتا ہے اپنی ماں کے موں کے قریب اپنے کان کو رکھ کر سنتا ہے اس کی ماں دعا مانگ رہی تھی جب قریب ہوا تو اس نے سنا ماں کہہ رہی تھی یا اللہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن میرا ایک بیٹا ہے جو دنیا میں تنہا ہارا ہے یا اللہ میرا بیٹا جہاں بھی ہو اسے خیریت کے ساتھ رکھنا اے اللہ تو اس کو اپنا حفظ و امان عطا کرنا اے اللہ تو اسے خیر و آفیت کے ساتھ دوبارہ میرے پاس پہنچا دینا اے اللہ جب میری موت کا وقت قریب آئے دنیا میں مجھے قبر میں اتارنے کے لیے کوئی میرا محرم تو موجود ہو بیٹے نے اپنی ماں کی زبان سے جب یہ باتیں سنی وہ کہنے لگا امی میں آ گیا ہوں امی اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا میں آپ کے پاس واپس آ گیا ہوں تیرہ سال کے بعد اپنے بیٹے کی آواز کو جب ماں نے سنا وہ چونک جاتی ہے فوراں پہچان گئی کہ یہ میرا بیٹا ہی ہے اس نے کہا میرے بیٹے تم آ گئے تو اس نے کہا جی ہاں امی میں آ گیا ہوں بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے ماں کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی ماں نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا اس کی پیشانی کو بوسا دیا اور اپنے بیٹے کے جسم کو ماں سونگنا شروع کر دیتی ہے ماں کی محبت کا یہ حال تھا تیرہ سال کے بعد بیٹا واپس آیا تھا اس وقت بھی ماں اس سے ناراض نہیں ہوتی بلکہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے اس کو بوسا دیتی ہے اس کے لئے دعائیں کرتی ہے خیر وہ بیٹا چند دنوں تک اپنی ماں کے ساتھ رہا اللہ کی شان اسی دوران اس کی ماں کی وفات ہو جاتی ہے اس بیٹے نے اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام کیا اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو قبر میں اتارا اور پھر واپس سعودی عرب اپنے بیوی بچوں کے پاس چلا گیا اگلے سال جب اس نے پھر حج ادا کیا حج ادا کرنے کے بعد اس نے خواب میں دیکھا اس بار کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے نوجوان تجھے مبارک ہو اللہ نے تیرے حج کو قبول کر لیا اور تیری ماں کے صدقے اللہ نے تیرے پچھلے تیرا حج کو بھی قبول فرما لیا ہے اللہ وکبر جب اس نے یہ دیکھا تو اسے اس بات کا احساس ہوا میرا حج تیرا سالوں سے اگر رد ہو رہا تھا تو صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے ماں باپ سے دور تھا میں نے ان کی فکر کرنی چھوڑ دی تھی اور ایک بار ماں کی خدمت میں حاضر کیا ہوا اللہ نے میرے سارے حج قبول فرما لیے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بچے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کا موقع پا لیتے ہیں یاد رکھیں دنیا میں ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کا موقع نہیں ملتا کبھی کبھی ماں باپ بڑھاپے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا جوان ہو اس سے پہلے ہی ماں باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹ جاتا ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں یاد رکھیں والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا اطاعت گزار اور خدمت گزار بنائے آمین یارب العالمین دوستوں آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں اللہ حافظ